اے ہو جا منڈے تے آپ کچھ سرما کڑ لیں دینے ہوئے کوئی کڑنی نہ لے کری یاوکھی گال لے اسلام علیکم بیورز شہباز اکمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ایک مایا ناز فلم ہیر رانجا میں جو کردار کیا قیدو کا اجمل خان صاحب نے آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ان کا ذاتی کردار کیسا تھا ان کا بیہیو کیسا تھا کیا وہ قیدو ہی تھے یا نہیں تھے تو آپ مرسد ان کی زندگی کے متعلق میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کیونکہ وہ میرے تایا جان بھی تھے تو جو میرا نکتہ نظر ہے ان کی فلموں کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق تو کیسے انہوں نے اپنی فلمی سفر کا آغاز کیا اور وہ قیدو کے کردار تکر کیسے پہنچے وہ میں سارا آپ سے شیئر کروں گا آپ مرسد بنے رہیے میں ان کی ساری تفصیل آپ سے مختصرن بیان کرتا ہوں ان کی جو پیدائش تھی وہ انیس سو سترہ میں کوئٹے کا ایک علاقہ ہے وہ کابل اور جتنی پٹی ہے وہ ساری اس زمانے میں ایک ہی تھی پارٹیشن سے پہلے تو اس زمانے میں بھی جو لوگ تھے وہ آپس میں گروپس جو تھے وہ فائٹ کرتے تھے جس وجہ سے میرے دادہ حضور نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے تو لہور کی طرف آ جاؤں تو انہوں نے آکے پھر لہور میں وہ سیٹ ہوئے میرے دادا جی کے ایک بھائی تھے وہ بھی خموش فلموں میں آرٹسٹ تھے وہ کام کرتے تھے خموش فلموں میں تو جن کو دیکھ کر جو میرے تایا تھے اجمل خان صاحب ان کا بھی دل کیا کہ میں بھی ایک آرٹسٹ بنوں تو وہ اس وقت پھر انہوں نے چھوٹے موٹے کردار ادا کرنے شروع کر دیئے ہندوستان کی فلموں میں ہندوستان پاکستان تو ایک تھا برے سکھی تو وہ جو زیادہ تر کام ہوتا تھا فلم انڈرسٹری کا وہ کلکٹا میں ہوتا تھا اور بومیب میں ہوتا تھا یہ دو شہر تھے تو وہی پہ وہ کام کرتے رہے اور اس زمانے میں جو فلم بنی راجہ حریش چندر کے نام سے اس کے بعد جو فلم بنی وہ اس کا نام تھا خاندان ایک میرے والد صاحب کی خاندان بنی اس سے پہلے جو ایک پارٹیشن کے ٹائم پہ جو فلم بنی تھی خاندان پرانی جس میں پران صاحب جو تھے وہ ہیرو تھے اور میڈم نور جہاں جو تھی وہ ہیرون تھی اور جو تایہ جی کا کریکٹر ہے وہ بہت خوبصورت کریکٹر تھا کہ باہر سے انگلینڈ سے وہ پڑھ کے آتا ہے برطانیہ سے اور وہ پینٹکورٹ پہنی ہوئی اور وہ ہر بات پہ کہتا ہے کہ کم از کم انگلستان میں تو ایسا نہیں ہوتا تو میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے فلم ڈسٹی کے جو بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے خدا انہیں جنت نصیب فرمائے پرویز رانہ صاحب بڑے پاپولر تھے ان کو ڈیٹوں کی ضرورت تھی ایک فلم بابل کے لیے انہوں نے کہا کہ شبا صاحب آپ آؤ تو تایہ جی کو بولو ذرا ہمیں ڈیٹے دے دیں تو ان کی طبیعت کوئی نصاز تھی تایہ جی کی لیکن ہم چلے گئے ان کے پاس تو انہوں نے ان کے سامنے سب کے کہا کہ شباز خان انہوں کی پتا ہوئے کہ اسی کی لوگا اسی کونہ ان کی طبیعت ان کے سینے میں درد تھا پھر وہ اٹھے اور جا کے اندر سے ایک خط لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ شباز پڑھ کے رانہ صاحب نے سنا تو میں نے وہ جب پڑھا تو وہ جو انڈین ایکٹر پران صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ پرانی خاندان میں ہیرو تھے تو وہ بڑے پاپولو ریکٹر ہیں وہ ان کے ہاتھ کا خط لکھا ہوا تھا تو وہ جو پران صاحب تھے وہ میرے تایہ جی کے شاگرد تھے وہ پہلی فلم میں جو انہوں نے انٹرڈوس کروایا تھا تایہ جی نے میرے پران صاحب کو تو وہ خط میں انہوں نے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ پاہ جی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہیران جی میں قیدو کا کردار آپ نے ادا کی ہے تو میں قیدو کا کردار کبھی نہ ادا کرتا تو یہ انہوں نے معذرت کے طور پر یہ خاطر انہوں نے بھیجا وہ انہوں نے ہمیں دکھایا تو واقعی ہم لوگ تو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ جو ہیرے کی قدر جوہر جوہری جانتا ہے قدردان کے ساتھ ہی فنکار ہے تو جو اچھے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پھر وہ دیکھتے ہیں ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو فلم آئی سونی مئی وال بنی وہ بہت اس نے بزنس کیا بڑی اپریشیڈ ہوئی اس کے بعد یملہ جاٹ آگئی یملہ جاٹ کا بھی بہت اچھا بزنس ہوا اور خزانچی آگئی خزانچی کے بعد تو پھر لاہور کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ آباد ہونی شروع ہوگئی اس کے بعد گل بلوچ آگئی پھر دو آنسو آگئی جس میں سبیہ اور سنتوش جو تھے وہ پہلی دفعہ وہ فلم انڈسٹری میں نمودار ہوئے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت کام کیا اس کے بعد ساٹھ کی دہائی شروع ہوگئی میرے جو تایا اجمل تھے ان کو جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میرے جو دادا کے بھائی تھے خموش فلموں میں جو آرٹس تھے ان کو دیکھ کے تو میرے تایا جی کو شوق اوبرا کے میں بھی یہ آرٹس بن جاؤں تو انہوں نے جو سارا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بومبی اور کلکٹا میں جو سفر کیا اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں آکے انہوں نے کون کونسی فلم میں اداکاری کی تو میرے والد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کے ان میں شوق آیا تو انہوں نے تایا جی نے بڑی مخالفت کی کہ تم اس لائن میں ماتا ہو بڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی لائن میں ماتا ہو یا جیسے بھی ان کا ذہن تھا لیکن وہ میرے جو والد صاحب تھے ان کا بھی اٹل فیصلہ تھا کہ میرا بھائی ایسا آرٹس ہے تو میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں تو پھر اللہ کا ایسا حسان ہوا کہ یہ ٹائم بھی آیا کہ ایک انٹریو لینے والے نے میرے تایا اجمل صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ کو کون سا فلم انڈسٹری میں ایسا بندہ ہے جو آپ کو مطلب انسپائر کرتا ہے تو انہوں نے کافی سوچ کے انہوں نے ان کو جواب دیا کہ جب میری اکمل خان کے ساتھ شوٹنگ ہوتی ہے تو میں گھر سے ایک دفعہ تیار ہو کے آتوں کہ میری آج اکمل خان کے ساتھ شوٹنگ ہے تو یہ دونوں بھائی ایک سے بڑھ کے ایک تھے تو ان کو دعا تھی دونوں کو کسی کی تو اس کے بعد جو تایا جی کی فلم آئی وہ ایک سونی مہیوال کے نام سے آئی تو اس نے بھی بہت زیادہ بزنس کیا تو پھر وہ ایسے فلمیں بنتی رہیں جن میں اس کے بعد جو تھی وہ ساٹھ کی دہائی جب شروع ہوئی تو اس وقت میرے والد صاحب کی جو انہوں پہ بھی روش تھا تو وہ پھر ایزے ہیرو اور ساتھ میرے تایا جی تو تھی انہوں نے بڑی فلموں میں کام کیا جن میں سر فرس جو ہے وہ ملنگی ہے ملنگی میں انہوں نے ہرنام سنگھ کے والد کا کردار ادا کیا سکھ کا کردار ادا کیا اور ایسا اچھا انہوں نے وہ کردار نبھایا اس فلم میں ماشاءاللہ ہر بندے نے بہت اچھا کام کیا ایون کے کوئی ایکسٹرا بھی آیا تو وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس میں کام کیا اور اجمل خان صاحب کا تو وہ جو ان کی ڈیتھ کا سین ہے وہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کیسا ادا کیا تو خدا انہوں نے ساتھ ساتھ جنتیں عطا فرمائے اور ان کے بعد جو والد صاحب کے ساتھ جو فلمیں کی ملنگی کے بعد ان کی فلم آئی ان فلموں میں تھی میرا ماہی جیدار ہاتھ جوڑی اور چوڑیاں یہ سرفرست تھی جو میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیے ان کے علاوہ جو انہوں نے جو بڑی مشہور فلم فلموں میں تیس مار خان اور پھنے خان اور ویورز جو قیدو کے کردار کے متعلق جو میں نے آپ سے بات شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آج کل تو میڈی کا دور ہے ما شاء اللہ آپ سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہمارا کام کس قسم کا ہوتا ہے ہم ہوتے نیچرل اور قسم کے لوگ ہیں لیکن جب ہم ایکٹ کرتے تھے کسی فلم میں آکے تو کیمرے کے سامنے جو بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ ایک بناوٹی ہوتا ہے لیکن اس کو حقیقت کا رنگ دینا وہ ایک بڑے فنکار کا کام ہوتا ہے جیسے کہ یہ جو لیجنڈز ہیں جو لیونگ لیجنڈز ہیں اللہ ان کو زندگی دے یا جو نہیں رہے ہمارے میں تو وہ جو لوگ تھے ان کی جو مراج تھی وہ بہت انچی تھی خدا کی رحمت تھی ان پہ تو وہ ایسا رنگ بھر دیتے تھے اس کردار میں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت میں ہی رن جاتے اور یہ کہہ دو تھا تو ایسا نہیں تھا تو وہ بھی ایک آرٹسٹ ہی تھے اور انہوں نے کردار ہی ایسا ادا کیا یہ جو فلمیں تھیں قابل ذکر تو وہ میں نے آپ کو بتائیں تو جب والد صاحب کی میرے کی ڈیتھ ہوئی تو بڑے لوگ جو تھے وہ تنہا رہ گئے بڑی دنیا جو روتی رہی ان میں جو میرے تایا جان بھی شامل تھے انہوں نے جنہوں نے اپنے اتنا جوان اور خوبصورت بھائی اپنے ہاتھوں سے لید میں اتارا تو ان کا کیا حشر ہوا ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ جب بھی مجھے ملتے رہے ہیں ان سٹوڈیو میں یا جہاں پہ بھی گھر پہ بھی تو بس وہ کیا کر سکتے تھے روتے تھے جو بھی میرا رشتہ دار میری دادی جو بھی ایسے جو لوگ تھے اللہ ان کو سا سجنتے اتا فرمائے تو وہ جو مجھے ملتے تھے تو بس روتے تھے وہ کہتے تھے اکمل دی نشانی ہے اکمل دی نشانی ہے بس ایسے وہ چومتے تھے مجھے تو خدا سب کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے تو ان کی جو روئے ہیں ان کی مدد ہمارے ساتھ رہے اور خدا آپ سب کی بھی خیر کرے اور ہماری بھی خیر کرے ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پہ کہ تو یہ بڑے لوگ تھے ان کی بڑی باتیں تھی تو نیکسٹ کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی